اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھول جاتا ہے تو سزدے سہو کے ذریعے اللہ تبارک اللہ معاف کر دیتا ہے سزدے سہو کب کیا جائے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں پوری نماز کے اس تیکچر دھانچے کو سمجھنا ضروری ہے نماز تین چیزوں پر منصر ہے ایک ہے ارکان پلرز دوسرے واجبات تیسرے ہیں سنن پھر سنن میں دو چیزوں تے سنن قولیلیہ اور سنن عملیلیہ جو زبان سے کہی جاتی ہے جو عمل کے ذریعے ہیں تو ارکان اگر چھوڑ جاتے ہیں تو اسے ریپیٹ کرنا پڑتا ہے جیسے مثال طور پر جو ہے پائلی تکبیر تکبیر تحریمہ ہے قیام ہے اس کا تفصیل ہے اس میں بھی کچھ اختلافات ہے اس لئے میں مختصرا ذکر کروں گا یہ چھوڑ جائیں تو اسے ریپیٹ کرنا ہوگا سزدے سے اسے وہ غلطی درست نہیں ہوں گی اگر کوئی انسان جو نماز شروع کرے اور تکبیر تحریمہ ہی نہ کہے تو پوری چار اکار پڑھنے بعد بھی اس کی نماز نہیں ہوگی پوری نماز ریپیٹ کرنی پڑے گی تو تکبیر تحریمہ ہے قیام ہے جو نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اس سے رکوع ہے سجدہ ہے تو یہ چیزیں اگر چھوڑ جاتی ہیں تو سزدے سے ہو سے وہ مکمل نہیں ہوتی ہے دوسری ہے واجبات جو ارکان کے علاوہ ہیں ان میں سے اگر کوئی چیز چھوڑ جائے تو وہ سزدے سے ہو سے جبر ہو جاتی سزدے سے ہو سے وہ غلطی دور ہو جاتی ہے تیسری چیز سنن قولیہ اور عملیہ جیسے ایک بار پڑھنا جو ہے واجب ہے دوسری تیسری بار جو پڑھنا ہے وہ سنت ہے اگر کوئی شخص جانبوچ کر یہ ایک ہی بار پڑھے کہ بھول جائے تو وہاں پر سزدے سے ہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ مختصر سزدے سے ہو کب کیا جائے کہاں کیا جائے معلومہ رکن میں نہیں کرنا ہے واجبات کے چھوڑ جانے پر سزدے سے ہو کیا جائے گا سزدے سے ہو کب کریں گے یہ سوال پیدا ہوتا ہے اور کیسے کیا جائے گا سزدے سے ہو جو ہے حدیث میں جو ثابت ہے کہ امام جب اس کا آخری تشہود ہوگا اگر دو رکعت والی نماز ہے جیسے فجر کی نماز ہے تین رکعت والی نماز ہے جو آخری تشہود ہے چار رکعت والی نماز جیسے ایشاہ میں ہے تو آخری تشہود میں پورے دعائیں تشہود اور ضرور وغیرہ پڑھنے کے بعد جو نماز کی اختضام کی دعائیں ہیں وہ پڑھنے کے بعد سلام پھیرنی سے پہلے دو سزدہ کرے گا اللہ اکبر کہہ کے سزدہ میں جائے گا اور سزدے کی دعا پڑھے گا سبحان رب العالی سبحان رب العالی پھر اللہ اکبر کہہ کے بیٹھے گا پھر دوبارہ سزدہ کرے گا جو ہے سلام پھیر دے گا پھر دو جو سزدہ ہے وہ واجبات کے چھوٹ جانے کی قصر کو پورا کر دیتا ہے واجبات ارکان تو ریپیٹ کرنا پڑے گا اگر آپ جائے نماز میں کھڑے نہیں ہو رہے تو آپ کو جائے ریپیٹ کرنا پڑے گا آپ نے سزدہ نہیں کیا تو دوسری رکعات شروع ہونے سے پہلے اگر آپ کو یاد آیا تو آپ ایک سزدہ کر لیں گے لیکن اگر آپ دوسری رکعات شروع کر دیئے تو آپ کو پھر پہلی رکعات دھورانی ہوگی جب پھر کنفیزن ہے پریکٹیکلی بتا دیجئے کہ کہاں پر چھوٹنے سے کہاں کیسے کرنا چاہیے مثال دور پر جو واجبات ارکان ہے تقبیر تحریمہ اگر چھوٹ گی آپ نے چار وقت پڑھ لیا تو آپ کے پوری کی پوری نماز انوائلڈ ہو جائے گی آپ کو پھر سے نماز پڑھنی پڑھے گی پہلی رکعات کا رکعہ آپ بھول گئے آپ قیام کے بعد ڈائریکٹ سزدے میں چلے گئے رکعہ آپ بھول گئے تو آپ یہ سوچیں میں سزدے سہو سے اس کی قصر کو پورا کر دوں گا تو نہیں ہوگا دوسری رکعات کھڑے ہونے سے پہلے آپ کو یاد آیا ہے کہ آپ نے رکعہ مس کر دیا ہے تو آپ فوراں رکعہ میں جائیں گے رکعہ کریں گے پھر سزدے میں آئیں گے سمجھ گئے آپ تو ارکان کے چھوٹنے پر سزدے سہو نہیں کیا جائے گا یہ سمجھ جا گیا دوسرا سزدہ سہو کیسے کرنا چاہیے اور کب کرنا چاہیے یہ بتائیں آخری میں کرنا چاہیے بیچ میں کرنا چاہیے سزدے سہو نماز کے آخری تشہود میں دو رکعات والی نماز ہے دوسری رکعات میں تین والی تیسری ہے چار والی چوتھی رکعات میں امام پورے تشہود پڑھ لے گا آخری کی جو دعائیں ہیں وہ ساری دعائیں پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے سے جس پہلے جو ہے اللہ اکبر کہے کے سزدہ کرے گا دو سزدہ کر کے سلام پھیر دے گا دو سزدہ کرے گا اگر امام بھولا ہے تو مقتدی کو بھی کرنا ہے کہ اگرچہ کہ مقتدی تیسری رکعات میں آیا ہے حالانکہ امام پہلے رکعات میں بھولا تھا یا دوسری رکعات میں بھولا تھا مقتدی نہیں بھولا ہے لیکن چونکہ مقتدی امام کا پابند ہے اس لئے مقتدی کو امام کی بھول پر سزدہ سہو کرنا ہوگا رزاک اللہ خیر سے تو دیکھا آپ نے کہ سزدہ سہو کا طریقہ کیا ہے کب اور کیسے کرنا چاہیے انشاءاللہ ہم سب کو کہنے سننے کی اور عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے رزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں